تو ماشل میجک اور مسل کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کے اپیسوڈ نمبر 5 کے بارے تو اپیسوڈ کے سٹارٹ ہوتا ہی ہے جو ماش اور پن ہوتے ہیں دونوں ہی اپنے روم میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں جو ماش ہوتا ہے وہ اپنے کوئنس کو دے کر آتا ہے جو سلور کوئنس اسے ملے ہوتے ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے ہی پانچ سلور کوئنس ملا کے ایک گولڈ کوئنس بنے گا لیکن ماش تو ماش ہے جو کہ اس کی کلگولیشن آسم ہے وہ کہتا ہے یعنی کہ اگر میں مائنس کروں دو کوئنس میں سے تو 28 کوئنس بلتے ہیں اور پن کہتا ہے نہیں نہیں بھائی تین مندیں ہیں ماش بولتا ہے یعنی کہ یہ میرے سے اٹرکویشن کیا جا رہا ہے یا پھر میں ایک میٹ ہیڈ ہوں یعنی کی مند بودھی اور یہ ایکچولی مند بودھی ہوتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد کوئی اسائنگمنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ بنتوری طرح سے پن بول چکا ہوتا ہے ماش نے بھی وہ کیا نہیں ہوتا ہے اور یہ دولہ پیرک کر جاتے ہیں حالکہ ماش کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہت جاتا ہے لانس جو مد کرنے والا ہوتا ہے ان لوگوں کام کرنے میں اور ماش دیکھتے ہی اسے لولی کون بلاتا ہے جو کہ کافی زیادہ پھانی جاتا ہے پھر اس کا جو ماش ہوتا ہے سیدھے اس کا گلے کا لاکٹ اتارتا ہے لانس کو دکھاتا ہے لانس اسے دیکھ کے شوق ہوتا ہے اور وہ دیوار میں جا کے لانس لکھ جاتا ہے ناک موسرس کے کون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے پہن کے لئے پاگل ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ کی جن میں پہج جاتے ہیں جہاں پر اس کو ایک مولی جیسی چیز دکھائی جاتی ہے جو چلا رہی ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مینڈرہ گورا اور وہ اس کو پہلے شاند کرا جاتا ہے سلایا جاتا ہے اس کے آگے ایک اتخانی بعد میں آئے گی جو لانس ہوتا ہے اپنے جادو کا استعمال کرتا ہے اور اس کو مولی کو سلا دیتا ہے اور سیم کرنا ہوتا ہے فن کو بھی اور ماش کو بھی جب فن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے لیکن ابھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اور اس کو سجیشن بھی کون دیتا ہے ماش کی اپنے سینٹر آ而且 کو کیا اسیٹری آگے کیا اس کا جو کور ہے وہ کمزور ہے اس لئے تو مینڈرہ شخص نقامہ زرafaż سورہ میڈوں کرتا ہے جو جو آپ جورپ بھری کہ construy قریب کوشش کرتا ہے دیرے ترے وہ اس کو صلاح دیتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے کامیاب لیکن جو ماس والی مولی ہوتی ہے وہ سائز ہوئی بہت بڑی ہو جاتی ہے اور خطرناک بھی ہوتی ہے دیوار روار توڑ رہی ہوتی ہے مارش کو اپر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد مارش جو ہوتا ہے ایک ٹھپڑوں سے مارتا ہے اور مولی بے ہوش ہو جاتی ہے اب اس کے بعد کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ کوکنگ اور جو کوکنگ ہوتی ہے اس میں کسی بھی میجک استعمال کرنا نہیں ہوتا جو لانس ہوتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے مول اپنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ تاوش کرتا ہے لیکن ایڈ دا اینڈ نکلتا ہے جو دیکھیں یہ لوگ بلکل شاک ہو جاتا ہے دوارے سے جو لانس ہوتا ہے وہ اس سے کوشش کرتا ہے اور سلوالی ساری جیسے کرواتا ہے ایک ایک جیسے ان سے بتاتا ہے سیم ایک 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 سٹیپ کرتا ہے لیکن ایڈ کیا ہوتا ہے دوارے سے وہ کریمی پو بن جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوتا ہے کہ آخر کیسے میں نے تو سارے سٹیپ بھی دے کے سب کچھ دے گا پھر بھی کریمی پو کیسے بن گیا اور لانس جو ہوتا ہے مارس کو بولتا ہے جب تو بائٹنگ نہیں کرتا تو بلکل یوز رسٹ اس کے بعد لانس بولتا ہے کہ میں نے جب میرو آف میجک جوائن کیا تھا تو میرا اس کا لیے ایک بہت بڑا ریزن میں ہاں پر ٹائم پاس کرنے نہیں آئے اور ساتھ ساتھ میں تو سے کبھی ہڑنے والا نہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا بھی تھان رکھوں گا کہ تیرے کوئنس جو ہیں تیرے سے کبھی نہ لیے جائیں پھر اس کے بعد دوارے سے پرنسپل لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کچھ کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور تین لوگ دوسرے پر سے آ رہے ہوتے ہیں پھر ان کے بیچ میں سے بندہ نکلتا ہے جو کہ دکھا دیکھے جاتا ہے وہ تینوں سے بھیڑنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن جو وہ انسان ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے تینوں کو ہرا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ویڈیو مانتا ہے اور باقی ان کو سائٹ کریکٹر پر دکھایا جاتے ہیں ڈیوائن ویزنری کے لوگ اور وہ اپنا سب کو رول کرتے ہیں اور وہ پاورفول ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے کوئنس بھی گراتا ہے اور بولتا ہے کہ جو ہم لینگ ہیں وہ سیز کر لیں گے سارے کوئنس کو جس کو کوئنس ملا ہے ان سے کوئنس سارے لے لیے جائیں گے پھر دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے لانس مارش اور پنکو مارش اور لانس سے ہوتے ہیں دونوں مجھ سے وہ کریمی باف کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ تیشٹی بنا ہوتا ہے اور دونوں کافی زیادہ انٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو نیکس کلاس کے لیے بلا لیا جاتا ہے اگلے دن اور ایک جنگل کے سامنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوگ کچھ ٹاسک ملنے والا ہوتا ہے جو ڈاڈ بیرٹ ہوتا ہے جس نے بھی فائٹ کی تھی باقی کلاس ممبر سے وہ وہاں آتا ہے وہ اپنا کریکٹر بتاتا ہے وہ مارش کا پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے بار میں لوگ بات کر رہے ہیں لیکن تو سائٹ کریکٹر ہے کیونکہ میں میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور وہ بیچ میں بات ہی کر رہا ہوتا ہے تک تک وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ وہاں جاتی ہے مارش پہ بات کرنے لگتی ہے اس کی تاریخ پڑھنے لگتی ہے اور جس سے جلال لگتی ہے اس کو اور اس میں بھڑک جاتا ہے اس کے اوپر دھوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں تشاندے کے کوئی اور لڑکیاں تینسن اس پہ سکیدیں کسی اور کو جس کے بعد سے وہ بہت زیادہ قصہ ہوتا ہے بھڑک نگتا ہے اور عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ویور آف میجک میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں گیٹ ریڈ بول سکا ہوں ایسے ہاتھ لوگوں لگتا ہے ابھی بھی اس کی تاریخ کر رہی ہوتی ہے اور جس کا ایگو ہے وہ اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور ساتھ زیادہ کہتا ہے اگر کوئی مجھے اگنور کرتا ہے تو مجھے اور زیادہ تو ساتھ آتا ہے اتنے میں جو وہاں ٹیچر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ ہوگا ایک ڈرانس کوئن کے لیے یا پھر سیلور کوئن کے لیے ٹیسٹس یہ ہوتا ہے کہ کچھ سکورپینز دکھائے جائیں گے تو ان کو میں مارنا ہے اور اس کے جو کرشٹل ہوں گے وہ لے کے آنے ہیں جو سپیشل ٹائپ کا ہوگا اس سے سلور کوئن ملے گا جو نارمل ہوگا اس سے برانس کوئن ملے گا تو یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہوتی ہیں اتنے میں ایک انجرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹیچر ہوتا ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے ہستا ہوتا ہے لانچ جو ہوتا ہے وہ مارچ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اگنور کر اور ویسے بھی وہاں سے ایک سال بڑا ہے حالکہ وہ کئی والوں کو انجرٹ کر سکا ہے اس لئے وہ لوگ ایسی کلاس میں ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ختمناک ہے تو اس سے دور ہی رہنا اور اس کے پاس مجھ جانا لیکن مارچ کو چینطہ ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کریمی وفتہ نہیں ٹوٹ گیا اس لئے وہ غصے میں دیکھتا ہے اس کے بعد یہ لوگ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں لانس ویسے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن جو وہ لال بلو والا بندہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے مارچ سے اور اس کو دیکھ کے شاک ہوتا ہے مارچ سے ایک پتران چڑھ دیتا ہے پھر ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک انسان اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن جو ریڈ ایلو والا بندہ ہوتا ہے وہ اس پر فائر اٹیک مارتا ہے اسے ہارا دیتا ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کو تینکیو بولتی ہے اور اس کو ری جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ تک پکڑتی ہے وہ اور پاگل ہو جاتا ہے وہ اپنی جو creepy side ہے وہ اس کو دکھانے لگتا ہے اور ویسے آرکتی کرنے لگتا ہے جو سیکنڈ ایر والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو اوپر ایرم کو مار چکا ہوتا ہے وہ جو خرشلز ہوتا ہے وہ اکھٹا کر چکا ہوتا ہے اور ایڈیر والا بندہ کے پاس وہ لڑکی آتی ہے اس کو ری جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ کہ اس کا جو دل ہے وہ بہتی جسے دھڑکنے لگتا ہے اور وہ پاگل ہونے لگتا ہے وہ اپنا کوشش کرتا ہے لیکن وہ رکھ نہیں پاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنی ایک میجک استعمال کرتی ہے سب کو رشانے کے لیے اب وہ پاس جانے کوشش کرتی ہے ماش کے اور ماسک کو بھی ایسی کرنے کوشش کرتی ہے لیکن ماش جو ہوتا ہے وہ اپنا ست موند ہے اس سنوے بولتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو تینگی بولنی کی ضرورت نہیں ہے اس کو دور اٹھانے کوشش کرتا ہے وہ اپنا میجک جو ہے اور بڑھا کے دوارہ ٹرائر کرتی ہے لیکن ماش دوارہ اس اس کو ہلٹھ دیتا ہے جو بھی چیزوں ہوتی ہیں ماشک کی اپور اس کی کام کرتی رہی ہے سلوہ ہوتا ہے جو سنڈیر والا بندہ ہوتا ہے اس کو ہی تارگیٹ آنڈی کی بات کر رہی ہوتی ہے سلوہ جو ہوتا ہے وہ خود صحیح اور بولتی ہے کہ سلوہ جو ہے وہ میرے اوپر گنڈی نظر رکھ رہا ہے مجھے مانے کوشش کر رہا ہے مجھا رہا نہیں کوشش کر رہا ہے اور جو ہمارا ریڈ ہیر والا بندہ ہوتا ہے وہ اس سے نا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ضرور ماروں گا اتنے میں سلوہ وہاں آجاتا ہے اپنے پتروں کی مرد سے وہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے ڈوج کر دیتا ہے یہ لوگ اور اس کے بعد وہ اپنا فائر والا میجک دکھاتا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے بہت سارے فائر میجک اس پر اٹیک کرتا ہے لگتار بوم ڈوج کرتے رہتا ہے اس کے اوپر بہت اگتران کتری کا منظر ہوتا ہے لیکن جو سلوہ ہوتا ہے وہ اپنے آراؤنڈ پتھر بنا لیتا ہے اور وہ ڈیفینڈ کر لیتا ہے اس کو کچھ بھی زیادہ ہوتا نہیں ہے اپنے فرق پڑتا نہیں ہے اور وہ سیدھے اٹیک کرتا ہے ریڈ ہیر والے بندے کے اوپر اس کا جو کون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے لیکن اس میں سے ایک پتر چھٹک کے سیدھے ماش کے پپ کے اوپر لگتا ہے اور ماش کے پپ بشارے کا گڑ جاتا ہے اور وہ اب پریشان ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بچائیں اس کے بعد جو سلوہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے بیچ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ہماری ایبلیٹی میں ہر چیز میں اور میں تم اپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم تو بات ہی جائے کیسا تھا یہ اپیسوڈ تو اپیسوڈ کافی زیادہ امیزن تھا نئے نئے کریکٹر سب دیکھنے کو مل رہے ہیں سٹوری لنگ کافی اچھا ساکی بیلڈ ہو رہی ہے دیکھنے میں کافی زیادہ مزہار ہے اس ویڈیو مصر میں اتنے رکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو ویڈیو کو لائمارے صورت کرنا نئے کے لئے لائی وряд transfer پیسخت